کانگریس نیتا راہل گاندھی امریکہ کے تین شہروں کی یاطرہ کیلئے منگلبار کو شہین فرانسی کو پہنچے اس بیچ راہل گاندھی نے یہاں بھارتی سمدھائے کے لوگوں سے باتشیت کی اپنی اس باتشیت میں راہل گاندھی نے اتر پردیس کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ آج کے دور میں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جہور آئے با یوپی میں دلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے راہل کے اس بیان کے بعد سیاسی گلیاروں میں ایسی چرچہ ہے کہ انہوں نے ایسا درسانہ چاہا ہے کہ یوپی میں دلیتوں کے ساتھ اتیاجار ہو رہا ہے راہل نے کہا آج بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جہور آئے با بھی بھارت میں اور خاص کر اتر پردیس میں دلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ہم اسے چنوٹی دیں گے اس سے لڑیں گے انہوں نے کہا نفرت کے باجار میں محبت کی دکان کھولیں گے مسلم سمدائے اسے محسوس کرتا ہے یہ سبھی علف سنگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن مسلمانوں کو لگ رہا ہے کہ ان پر زیادہ حملے ہو رہے ہیں سکھ دلیت آدیباسی سبھی ایسے ہی محسوس کر رہے ہیں ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے مسلمان اسے عدیق محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی اور عدیق نردیسیت کیا جا رہا ہے کانگریس پور پدیج نے کہا ہم نفرت کو نفرت سے نہیں کاٹ سکتے پیار سے ہم نفرت کو دور کریں گے بھارت نفرت میں بشباس نہیں کرتا یہ میڈیا ایجنسی اور پرشاصل پر نینتر رکھنے والے لوگوں ایک چھوٹا سا سمو ہے جو نفرت میں بشباس رکھتا ہے گور طلب ہے کہ راول گاندی کو یادترہ کے لیے رویوار کو نیا سامان نے پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا پور کانگریس ادیت نے سنسد سدس کے روم میں انہیں جاری راجنگ پاسپورٹ کو جمع کرنے کے بعد سامان نے پاسپورٹ کے لیے عابدن کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے پور پدیج کو گجرات کے صورت کی ایک ادارہ دورہ افرادک مانحان کے ایک معاملے میں دو سوی ٹھہرا جانے کے بعد سانسد کے روم میں آئیو گھوشت کر دیا گیا تھا اس کے پس چات راہل نے راجنگ کیاترہ پاسپورٹ لوٹا دیئے تھے